مارچ کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا واقعہ بغتاور بٹو نکیب اللہ محسوس سے شادی کرنا چاہتی تھی یا نہیں راو انوار جس کو انکاؤنٹر سپیچلسٹ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے بے شمار پولیس مقابلوں میں میڈیا ریپورٹس کے مطابق چار سو چالیس افراد کو قتل کر چکے ہیں اور راو انوار کو آصف علی زرداری کا خاص بندہ بھی سمجھا جاتا ہے اور یہ خبریں بھی میڈیا میں گردش کرتی رہتی ہیں کہ آصف علی زرداری راو انوار کے ذریعے مختلف لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کروا چکے ہیں خالیہ دنوں میں نکیب اللہ محسوس کو قتل کر کے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس کا تعلق کالعدم دہری کے تالبان سے ہے حالانکہ حقیقت اس کے بلکل برحقس ہے نکیب اللہ محسوس کے قتل کی خبر میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کیونکہ اگر زمین پر انسانوں کا قانون نہ بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون تو ہر جگہ موجود ہے اس بے گناہ نکیب اللہ کے قتل کا حرزی شعور نے افسوس کیا سوشل میڈیا ریپورٹس کے مطابق آصف علی زرداری کی بیٹی بختاور بوٹو زرداری نکیب اللہ محسوس کو پسند کرتی تھی اور اس بات کا اظہار وہ اپنے والد آصف علی زرداری سے بھی کر چکی تھی کہ میں نے شادی صرف نکیب اللہ محسوس سے کرنی ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے آصف علی زرداری نے راو انوار کو ٹاس دیا تھا کہ نکیب اللہ محسوس کو قتل کر دیا جائے اگر نکیب اللہ محسوس کی ذاتی زدگی پر غور کیا جائے تو کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ وہ دہشتگرد تھا یا اس کا کسی بھی قسم کی دہشتگردی کی سرگرمیوں سے تعلق تھا پاک آرمی کے پاس عوضے داروں نے بھی اس بات کی وضاعت کی کہ نکیب اللہ محسوس کا تعلق کسی بھی دہشتگرد تنظیم سے نہیں تھا بلکہ اس کو وطن کارڈ کا اجراہ بھی کیا گیا تھا نکیب اللہ محسوس کی راچی میں ایک چھوٹا سا کپڑے کا کاروبار کرتا تھا وہ ایک شادی شدہ انسان تھا اور سوشل میڈیا پر مارڈلنگ کی وجہ سے مشہور تھا اسی وجہ سے بختاور بھٹو زرداری اسے پسند کرتی تھی اور اسے شادی کرنا چاہتی تھی تو ہم یہ صرف میڈیا کی خبریں ہیں اور اس بات کے بھی تقوی صداقت ساونی نہیں آئی نکیب اللہ محسوس کے بیمانہ اور بے گناہ قتل کے بعد ہم صرف امید کر سکتے ہیں کہ محسوموں کو انصاف ملے گا ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نکیب اللہ محسوس کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اور اس کے درجات بلند کرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ نکیب اللہ محسوس اور اس جیسے بے شمار اور بے گناہ قتل منہ والے لوگوں کے لئے انصاف کا دروازہ کھٹ کھٹایا جا سکے میں مبید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ